موسیقی ہم کو اس غلط فہمیوں کو ختم کرنا ہے اور مجھے یہ جانتے بڑا تعجب ہوا کہ کانگریس کے لوگ یہاں پر یہ سوال کر رہے کہ منجلس اتحاد المسلمین سے منجلس نے ایک غیر مسلم کو یہاں سے اپنا امیدوار بنایا اور وہ کیسے مسلمانوں کے عورت حاصل کرے گی سب سے پہلے میں کانگریس کے لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ الیکشن ہم مذہب کے نام پر نہیں لڑتے یہ الیکشن ہم مذہب کے نام پر ہوتا ہوتا نہیں کرتے ہم الیکشن اس لیے لڑتے ہیں کیونکہ ہندوستان کے سمیدان میں جس کو بابا سائی بمیٹ کر نے بنایا اس سمیدان میں بابا سائی بمیٹ کر نے پورے وطن عزیز کے شہریوں سے کہا آنے والی نسلوں سے کہا آنے والی پیڈیوں سے کہا کہ دیکھو میں تو سمیدان بنا چکا ہوں مگر اس سمیدان کے چند چیزیں میں تمہارے درمیان میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تم ہتیار کے طور پر اس کو استعمال کرنا کیونکہ میری زندگی ختم ہو جائے گی بابا سائی نے تمام کمزور طبخات سے مظلوموں سے کہا کہ تم کو اس ہتیار کو استعمال کرنا ہے اور وہ ہتیار کیا ہے کہ اوٹ کے ہتیار اوٹ کا ہتیار بابا سائی نے ہم کو دیا بابا سائی و امیٹر نے کہا کہ اس ہوت کے ہتیار کو استعمال کرو اور اس ہتیار کے ذریعے بطن عزیز میں مساوات کو پیدا کرو ایکوالیٹی کو پیدا کرو بھائی چارگی کو پیدا کرو اپنے حق کو حاصل کرو نائنصافی کا خاتمہ کرو عزت کی زندگی حاصل کرو نوکریوں میں اپنی نوکری حاصل کرو اس لیے مندلس نے ویویک تھاکرے صاحب کو یہاں سے اپنا امیدوار بنا کر آپ کے سام میں رکھا ہے مگر جب کانگریس اگر یہ کہتی ہے کہ مندلس ایک ہندو کینڈیٹ کیسے کڑا ہے تو میں کانگریسوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ تمہارا لیڈر راہول گانڈی امیلٹی سے ہارا کیوں ہارا تمہارا لیڈر راہول گانڈی اگر وائیناڈ سے جیتا تو کیوں جیتا اس لیے جیتا کہ وائیناڈ میں چالیس فیصد سے زیادہ اخلیتیں رہتی ہیں جب تمہارے لیڈر کو اخلیتوں کا اوٹ مل سکتا ہے تو کیا میرے بھائی ویویک تھاکرے کو یہاں کی وام اوٹ نہیں دے گی یہ ان کی چپلوسی یہ ان کی منافقت کہ وہ جو کرے سچ ہیں اور جب ہم کچھ کرنے جاتے تو وہ ہم کو یاد دلاتے ہیں آپ کرتے ہیں سیاست ہندو مسلمان کی میں نہیں کرتا ہوں نہ کبھی کرتا تھا نہ کبھی کروں گا میری درائی انصاف کی رہا ہے میں کبھی کسی مذہب کے خلاف تھا نہ ہو نہ کبھی رہوں گا انشاءتہ ہوتا رہا میرا ماننا ہی ہے کہ ہندوستان میں تمام مذہب کے لوگ رہتی ہیں ہندوستان دنیا کا ایک واحد ملک ہے جہاں پر اتنے مذہب کے ماننے والے رہتی ہیں جہاں پر اتنے تہذیب اور تمدن کو ماننے والے رہتے ہیں ہندوستان دنیا میں ایک ہی ملک ہے جہاں پر ہزاروں زبانیں بولیاں بولی جاتی ہیں میرا لڑائی کا مقصد صرف یہی ہے کہ یہ ہمارے ملک کی خوبصورتی ہے اس ملک کی خوبصورتی کو بچا کے رکھنا یہ ملک خوبصورت اس وقت نہیں رہے گا جب اس ملک میں صرف ایک ہی مذہب ہو جائے گا جب اس ملک میں صرف ایک ہی بولی بولی جائے گی جب اس ملک میں صرف ایک ہی تہذیب بولی جائے گی جب اس ملک میں صرف ایک ہی سیاسی پارٹی رہے گی یہ ہم کو منظور نہیں ہے اس ملک کی دیورسٹی کو اس ملک کی گنگا جمنی تہذیب کو بچانے کے لیے منلس آگے بڑھتی ہے اور انتخابات میں حصہ لیتی ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو ہمارے ملک کی خوبصورتی کو بچانا یہ آپ تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے رہا سوال یہ کانگریس باٹی کے الزامات کا تو میں اپنے ہر انتقابی جلسے میں اس بات کو دہرا رہا ہوں اور آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر بھی آپ سے ارز کر رہا ہوں کہ یاد رکھئے اگر آپ کے دل و دماغ میں یہ بات گونج رہی ہے یا آپ سونچ رہے ہیں کہ کانگریس باٹی کو اوٹ دینا ہے تو نکال دو اپنے دل دماغ سے اس بات کو اس لیے کہ کانگریس باٹی کو اوٹ دینا موٹی کو اوٹ دینے کے برابر ہے اب کانگریس باٹی کانگریس باٹی میں نہ وہ دم کم ہے